اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سوگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائیو نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جیہا ناظرین سب سے پہلے میں اپیل کرو گا کہ جو ساتھی نئے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باق اور بے خوف انداز میں سنیں اور دیکھیں تو اس چینل سے جڑ جائیں نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اسے ٹچ کر دیں وہ لال سے سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائیڈ میں ایک گھنٹی بن کر آئے گی بیل اسے بھی ٹچ کر دیں اور بیل کے ٹچ کرنے کے بعد تین اپشن آئے گی جس میں پہلا اپشن آل کر رہے گا اسے بھی ٹچ کر دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر فوراں مل جائے کرے گی اور ہاں ناظرین ہر روز ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ چینل ایک پرائیوٹ چینل ہے پلیس آپ اگر چاہتے ہیں کہ ظلم و ناانصافی کے خلاف بولنے والے تیچار کے خلاف بے باق انداز میں آواز اٹھانے والے ایسے مسلمانوں کے چینل باقی رہے مضبوط ہو ترقی کریں تو پلیس ایسے چینلوں کی مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر دولائیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر ایسے ہی گوگل پہ فون پہ اور پیٹیم نمبر بھی دیا جاتا ہے پلیس آپ اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ نے جو بھی طاقت دیا ہے اس طاقت کے اعتبار سے آپ ہمارے چینل کی فائنانشر ہیلپ مالی مدد ضرور کیجئے ناظرین آئندہ کل یعنی آنے والے کل چودہ اگست کو جمعہ کا دن ہے اور آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں جمعہ کے دن کا جو رات میں بھارت کے وقت کے اعتبار سے ساڑھے نو بج رات میں جو بیان شروع ہوتا ہے آپ ہزاروں کی تعداد میں سن رہے ہیں آئندہ کل کو ضروری یاد رکھیں ایک دن پہلے سے ہی ہمیں اعلان کر دیتے ہیں آئندہ کل کا بڑا اہم عنوان ہوگا کہ اس ملک کو بچانے کے لیے آزاد کروانے کے لیے مسلمانوں نے خاص طور سے علماء نے کتنی قربانیاں دی مگر آج چند چور لچے لفنگے جو اس ملک پر اپنا حق سمجھ رہے ہیں لیکن وطل کے اصل شہیدوں کی قربانیوں کو وہ بھلا رہے ہیں تو آئندہ کل جو عنوان ہوگا کہ مسلمانوں نے اس ملک کو کیسے آزادی دلائی کیسے بچایا اور کیسے سجایا یہ بہت اہم عنوان ہوگا سب نے سننا اور اپنے بچوں کو بھی یہ ضرور سرانہ تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتا چلے کہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی تو بھارت کے وقت کے اعتبار سے آئندہ کل ساڑھے نو بجے یہ بیان ہوگا آپ تمام حضرات شامل رہے شریک رہے ہیں ضرور سنیں جیہاں ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل ٹوفائی نیوز میں بڑی خبر ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو زبردست جھٹکا دیا جیہاں خبر کچھ ایسی ہے کہ تیل کی فراہمی اور قرض جس طریقے سے سعودی مدد کرتا تھا پاکستان کی اس کے بند کرنے کے اعلان کے خبر سامنے آئی ہے خراب مالی حالات کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کو سعودی عرب نے زبردست جھٹکا دیتے ہوئے اسے تیل کی فراہمی بند کرنے کے ساتھ ہی قرض دینے سے بھی منع کر دیا ہے سعودی عرب نے یہ قدم پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان کے خلاف سخت رخ نہیں اپنانے کے لئے سعودی عرب کی رہنمائی والے اسلامی تعاون تنظیم وائی سی کو سخت وارننگ دینے کے بعد اٹھایا گیا ہے میڈل ایسٹ مونٹر نے اس کی اطلاع دیا ہے سعودی عرب کے اس اقدام کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اشروں سے جاری رشتہ ختم ہو گیا ہے پاکستان کو سعودی عرب کو ایک عرب ڈالر کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی یہ رقم نومبر سعودی عرب کے 2.6 عرب ڈالر کے پیکیج کا حصہ تھا جو پاکستان کو سنگین معاشی بہران کے وقت دیا گیا تھا پیکیج میں مجموعی طور سے ڈالر میں قرض اور ایک تیل قرض سولت تھی جس میں 2.3 عرب ڈالر کے رقم شامل تھی رپورٹ کے مطابق جب شہزادہ محمد بن سلمان نے گزشتہ برس فروری میں پاکستان کا دورہ کیا تھا تب اس سعودے پر دستخط کیے گئے تھے پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ اگر آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں تو میں وزیر عظم عمران خان کی رہنمائی میں ان اسلامی ممالک کی میٹنگ بلانے کے لیے مجبور ہو جاؤں گا جو کشمیر کے مسئلے پر ہمارے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ پھر پوری عزت کے ساتھ او آئی سی کو بتا رہا ہوں کہ وزرائے خارجہ کی کونسل کی میٹنگ ہماری توقع ہے مسٹر خریشی نے مزید یہ بھی کہا کہ جیسا کہ سعودی عرب کی درخواست کے بعد پاکستان کولا لمپور چوٹی کانفرنس میں شرکت میں نہیں گیا اس لئے وہ اب ریاض سے اس مسئلے پر رہنمائی کی امید کرتا ہے نظرین ایک بڑی چونکانے والے خبر کورونا کو لے کر انٹرنیشنل نیوز میں آئی ہے ایک تازہ تحقیق سے یہ بات پتا چلی ہے سامنے آئی ہے کہ کورونا وائرس کے متعلق جو غلط غلط اطلاعات پھیلائی گئی ہے اس کی وجہ سے بھی سینکڑوں لوگوں کی موت ہوئی ہے افواہوں اور سازشی نظریات کے ذریعے کوویڈ نائنٹین کے خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے حوالے سے تحقیق کی گئی جس میں ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ گائے کا گوبر کھانے اور موت پینے سے اس وبا سے بچنے میں مدد کے متعلق جھوٹے دعووں کی وجہ سے بھی نقصانات کا جائزہ لیا گیا سائنسی میکزن امریکن جرنل اوف ٹریپیکل میڈیسن اینڈ ہائیجین میں شاید تحقیقاتی مقالے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کورونا وائرس کے متعلق افواہوں بدنامی اور سازشی نظریات کے نتیجے میں دنیا بھر میں ہزاروں لوگوں کو پریشانیوں میں مقتلع ہونا پڑا حتیٰ کہ اس کی وجہ سے بعض لوگ اپنی بینائی سے بھی محروم ہو گئے جبکہ بہت سے لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا آسٹریلیا جاپان تھائیلینڈ سمیت مختلق ملکوں سے تعلق کرنے والے سائزدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے دسمبر دو ہزار انیس سے اپریل دو ہزار بیس کے درمیان دستیاب گنتی آداد و شمار کے بیان پر اپنی تحقیق پیش کی ہے اس میں کہا گیا کہ ہم نے کوویڈ نائنٹین سے متعلق آن لائن پھیلائی گئی افواہوں بدنامی اور سازشی نظریات کا بھی جائزہ لیا جس میں یہ پتا چلا کہ سینکڑوں موتیں صرف غلط افواہیں پھیلانے کی وجہ سے ہوئی ہے وہیں پر کورونا کو لے کر بیل جیم سے بھی قبر آئی ہے کہ بارہ فیصد کیسس کورونا کیسس اس کا بیل جیم میں اضافہ ہو گیا ہے اور بیل جیم میں کورونا وائرس کے روزانہ تقریبا چھ سو پوزیٹو کیسس سامنے آ رہے ہیں اور کورونا کو لے کر یہ بھی بڑی خبر آئی ہے کہ ایران کی جو بدنامی زمانہ جل ہے اس میں بھی کورونا وائرس نے پوری طریقے سے یہ سمجھئے کہ پیر پھیلا دیا ہے پیر پسار دیا ہے یہ ایفین جس جن کا نام ایفین بتا جاتا ہے اس میں بھی وبا پھیل گئی ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافے کے بعد ایرانی حکام کو اس معاملے پر پردہ ڈالنے کا کوئی راستہ نہیں ملا ہے لہٰذا انہوں نے حقائق کو جھٹلانے کے لیے ملک میں مقررہ طریقے کے مطابق منتخب انٹرویوز نشر کرنا شروع کر دیئے ہیں نظرین اس وقت امریکہ سے دو بڑی خبریں میرے لگاؤں کے سامنے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ میں امریکہ کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ نائب صدر وائس پریسیڈنٹ کے عوضے کے لیے ایک خاتون ایک مہیلہ امیدوار سامنے آئی ہے جہاں امریکہ میں دیمکوریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کلیفورنیا سے سینٹر کمالا ہیرس جو ایک سیافام لڈیز ہے اس کو نائب صدر کے عوضے کے لیے منتخب کیا ہے جو امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کمالا ہیرس اس مہیلہ اس خاتون اس لیڈیز کے انتخاب پر امریکہ صدر ڈونیلڈ ٹرم نے اس انتخاب کو حولناک قرار دیا کہ یہ بڑی بری بات ہے اور ایسی بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ امریکہ کی وسط مغربی اسٹیٹس جو مغربی ویسٹن اسٹیٹس مغربی ریاستیں ہیں وہ طوفان کی زد میں آگئی ہے بارشوں سے گرمی کا زور کم تو ہو جاتا ہے موسم بہت خوشگوار ہو جاتا ہے مگر یہاں بارشے اگر طوفان کی صورت احل اختیار کر جائیں تو پھر تباہی مچا دیتی ہے امریکہ کی وسط مغربی ریاستوں میں یہی ہوا ہے کہ امریکہ کی ریاستیں طوفان کی زد میں آگئی ہے اور کافی نقصان نظر آ رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواوں اور طوفانی بارشوں نے کئی امارتوں کو وہاں پر نقصان پہنچایا درخت اکڑ گئے اور بجلی کے پول گر گئے جس کے باعث ہزاروں شہر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں اس کے علاوہ بارش کے بعد سیلاب نے بھی تباہی مچائی اور سڑکیں ندی نالو کا منظر پیش کرنے لگی ہیں ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر انٹرنیشنل ٹوفانیوز میں یہ بھی ہے کہ ترکی کے وزیر دفاع کا جو دورہ بغداد تھا وہ منسوخ کر دیا گیا سرحدی خلاف ورزی پر عراق نے شدید احتجاج جتایا ہے جہاں دو روز پہلے ترکی کے ایک مسلح ڈرون تیارے کے حملے میں عراق کے صبح کردستان میں دو عراقی افسروں اور ایک فوجی کے قتل کے بعد بغداد اور انقرہ کے درمیان سخت کشیدگی سامنے آئی عراق نے ترک وزیر دفاع کے آج ہونے والے دورہ بغداد کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اس کے علاوہ حکومت نے عراق کو عراق کے خود مختاری کے خلاف ورزی کرنے پر بغداد میں تائینات ترک سفیر کو بلا کر شدید احتجاج کیا عراقی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ترکی نے عراق کے صبح کردستان کے علاقے میں گورنیٹ کے مقام پر عراقی سرزمین کے اندر ایک ڈرون کے ذریعے بمباری کو قطی طور پر مسترد کر دیا ہے اس بمباری کے نتیجے میں عراقی مسلح افواج کے دو افسر اور ایک فوجی احلاق ہو گئے بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ ترکی بار بار عراق کی سرحدوں کے خلاف ورزی کر کے عراق کے خود مختاری کو پامال کر رہا ہے ترک فوج کی کاروائی ایک ایسا معاندانہ فیل ہے جو بین الاقوامی چارٹر اور ممالک کے مابین تعلقات کو منظم کرنے والے قوانین کے خلاف ورزی ہے بیان میں زور دیا گیا کہ عراق کی سرزمین کو کسی بھی ہمسایہ ممالک کو نقصان پہنچانے اور اپنے مقاسد کے لیے ایک کوریڈور کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ سلامتی کونسل میں امریکہ کی مندوب کیلی کرافٹ نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ لبنان کی ہر حکومت حضب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی پابند ہوگی اخوام مطعادہ کی سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے منگل کے روز الاربیہ کے ساتھ ایک ایٹرویو میں یہ بات کہی کہ لبنان کی کوئی بھی حکومت حضب اللہ کو اسلحہ کے حصول سے باز رکھنے کی پابند ہوگی ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی لبنان میں تعینات امن فوج جنوبی لبنان میں اپنا مشن جاری رکھے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک اہم دونر ملک ہیں اور ہم ہمیشہ لبنان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں لبنانی عوام ایک بہتر مستقبل کی مستقیق ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران خطے کو غیر مستقیق کرنے کے لیے ہتیاروں کے استعمال کا سہارا لے گا کرافٹ نے ایران پر زور دیا کہ وہ سابق لبنانی حکومت کا حصہ رہنے والی شیعہ ملیشیا حضب اللہ کو مسلح کرنا بند کرے کرافٹ نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ ایران پر اسلحہ کی پابندی میں توسیق مصودے پر رائے شماری اگلے ہفتے ہی ہوگی سلامتی کونسل کے ممالک کو دہشتگردی یا امن کی حمایت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا